پی ایچ پی کونسٹنٹ پی ایچ پی میں ہم ایک کونسٹنٹ جو ہے وہ ایک ایڈینٹیفائر یا نیم کے ساتھ ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کو ایک ویلیو آسائن کر دیتے ہیں یہ ویلیو جو ہے دیورنگ سکرپٹ ایگزیکیوشن یا پی ایچ پی کے اس پیج کے ایگزیکیوشن کے دوران جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی اور کونسٹنٹ رہتی ہے جب کونسٹنٹ کے نام لکھا جاتے ہیں تو کونسٹنٹ جو ہے وہ کسی لیٹر سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں یا انڈر سائن سے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کونسٹنٹ جو ہیں ان کے ساتھ ڈالر سائن نہیں آیا تھا ایک اور بات جو نوٹ کرنے کے لیے وہ ہے کہ کونسٹنٹ جو ہیں وہ گلوبل ہوتے ہیں پورے سکرپٹ میں یعنی ہم ان کو سکرپٹ میں کسی بھی جگہ پر جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ایک کونسٹنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ڈیفائن فنکشن ڈیوز کرتے ہیں اس کا سینٹنکس کو سچتا رہا ہے کہ ڈیفائن نیم ویلیو اور کیس انسٹیو سب سے پہلے نیم میں اس کونسٹنٹ کا نام آ جائے گا ویلیو میں اس کی کونسٹنٹ کی ویلیو آ جائے گی اور کیس سینسٹیوٹی کو سپیسیفائی کرنے کے لیے ہم تھرڈ پیرامیٹر میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹرو ہے یعنی کیس انسٹیو ہے یا نہیں اس کی بائی ڈیفائن ویلیو جو ہے وہ فالس ہوتی ہے نیکس اگزامپل دیکھیں ہمارے پاس اس میں ہم گریٹنگ کا جو ہے وہ ایک کونسٹنٹ ڈیفائن کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ پیرامیٹر کی جو ویلیو ہے وہ نئی بھی پاس کریں تو بھی ایس ہو کے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے سکرپٹ کے شروع حصے میں ہم نے گریٹنگ کو ڈیفائن کیا ہے اور سکرپٹ کے دوسرے حصے میں جا کر ہم اسی گریٹنگ کو یوز کر رہے ہیں اور یہ گلوبل کی طرح بھی کر رہا ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے اس کی اوٹپنٹ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آئے گی